روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد الصلاة و السلام علیکی رسول اللہ وعلی آلیکا و صحابکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں شب برات کی نفلی نماز کا مکمل طریقہ لے کر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں کس طرح سے نفلی عبادات کرتے ہیں شب برات کی رات میں سو رکعت نفل نماز کس طرح سے عدا کرتے ہیں اگر آپ شب برات کی رات میں سو رکعت نفل نماز عدا کرتے ہیں جسے صلاة الخیر بھی کہا جاتا ہے یہ نماز پہلے زمانے میں بزرگاندین جماعت کے ساتھ عدا کیا کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تیس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سو رکعت نفل نماز یعنی صلاة الخیر پڑتا ہے شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کی ستر حاجاتیں پورا فرماتا ہے اور ان میں سے سب سے جو کم درجے کے حاجاتیں مغفرت کیے سبحان اللہ پیارے ناظرین جو نماز کا طریقہ بتانے والا ہوں وہ آپ غور سے سمات کریں شب برات کی رات میں آپ کو دو دو رکعت کی نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور ٹوٹل آپ کو سو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے لیکن یاد رہے ایک بات اگر آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ نوافل پڑھنے سے ابزل آپ قضائی عمری ادا کریں اب قضائی عمری کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہے اور اس ٹوپک پر بھی میرے کئی ویڈیوز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قضائی عمری اصل میں جو آپ کے زندگی میں جم سے آپ کے اوپر نمازیں فرض ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک آپ نے کب سے نماز شروع کری ہے یہ بہت ضروری ہے آپ بارہ سال کے عمر میں اگر بالک ہوئے ہیں اور آپ نے تیس سال کے عمر سے نمازیں شروع کری ہے تو اس کے درمیان جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے وہ اسے قضائی عمری کہا جاتا ہے اب ایک رات میں ایک شب میں مکمل تو ادا نہیں کر سکتے آپ لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ادا کریے گا تو آپ کو نفل سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اور باقی نفل جو میں بتا رہا ہوں سو رکعت نفل نماز کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کو دو دو رکعت کی نیت کرنی ہے نیت میں آپ کو کسی بھی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شب برات کی دو رکعت نفل پڑھ رہا ہوں بس جیسے نفل نماز کی نیت ہوتی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رکابہ شریف کے طرف اللہ اکبر یا آپ عربی میں اگر نیت کرتے ہیں نوائتوانو صلی اللہ تعالی رکعتی صلاتل نفل متوجہن الاجیہتل قابت شریفت اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد آپ سنا پڑھیں جیسے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد الحمد و شریف پڑھئے اور اس کے بعد سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے قل ہو اللہ شریف جب آپ دس مرتبہ پڑھ لیں اسی طریقے سے رکو سجود جیسے کرنا بیسے کرئے تو آپ کو ہر رکعت میں یعنی دو دو رکعت کی نیت کرنی ہے الحمد و شریف پڑھنے کے بعد آپ کو سور اخلاص دس مرتبہ پڑھنی ہے اس طرح سے ٹوٹل آپ کو سو رکعت نماز پڑھنی ہے اگر آپ سو رکعت نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کا کافی سمجھ لگے گا اسی درمیان چار چار رکعت کے بعد اگر ہو سکے تو آپ بیٹھ کے سور احسین شریف کی تلاوت کرئے یا سور رحمان کی تلاوت کرئے یا سور ملک کی تلاوت کرئے یا درو شریف آپ پڑھئے سو مرتبہ یا آپ استغفار پڑھئے جتنا ہو سکے شب بیداری کرئے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ارحم الرحیمین ہے ضرور رحم فرمائے گا اور آپ کی اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو ناظرین آپ شب برات کے رات میں ضرور عبادت کریں اس رات کو ایسے جانے نہ دیں اللہ ضرور اپنا فضل فرمائے گا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس شب برات کے رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں پیار ناظرین اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے اب اپنے دوست عمر فاروق ازہری کو دے اجازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ